ساکھر فالا پیاریا آتھ کا سرانک پل جا دی آسیر امیدارے نصیبانی رفصہ سمدارے گاڑی گاڑ جا دی اور سائے سمدارے گاڑی گاڑ جا دی میں اپنے گرو دیر جو شبد روپ ہو کے کن کن دے ویچ بیپک ہے اوہ ساون روپ کرپال دا دے گے نمشکار کر دائیں تھوڑے اگے سہجو بائی دی بانی رکھی یا دی ہے آپ نے پہلا بھی سہجو بائی دے کئی سسنگ سنے ہے اس ٹور تے جد میں امریکہ ایڈ ہو کنیڈا گیا پریمیاں دے تھا ویچائی پریمیاں نے بڑا فائدہ اٹھایا ہوئے گا بڑا سنگدہ فائدہ ہوئے گا جائے دسیا جائے اگر اے ہی سسنگان دی ٹرانسلیشن سپینش یا اٹھایا پاشا دے وچھ آپا کرانگے تو سسنگ بڑے چھوٹے بن جانگے تم آشا کر دے ہیں کہ جڑے پریمی سپینش دے یا اٹھایا پاشا والے ہیں وہ بھلا ہاتھ اتھتہ سنگتن وہ سمجھاؤن دی کوشکرن اٹھایا پاشا دے وچھ تو آشا کر دے ہیں کہ وہ جو انگریزی پاشا جان دے وہ اچھی طرح نہ سمجھاؤن گے سوال جواب تا ایک پریمی دے ہندہ ہے لیکن اگر اوہ کتاب بڑھن کے سنگت دے ہاتھ وچھوں دی ہے تو سنگت ساری دے فائدہ ہندہ ہے پاہی سندر داس دی ہیشٹری آپ نے میشٹ روگرائے دی کتاب وچھ پڑی ہے اوہ اس پریمی نے بھی مہاراج کرپا لگے اس طرح دے ہی سوال کیتا سیگا سوال اے سیگا جن نے ایک مردنو جرورت ہے اپنے کلیان دی یا ادھار آتما دا کرن دی کہ ایک عورتنو بھی اتنی ہی ہے کہ سنت مد دے اندر جو پیار دا مد ہے پگتی دا مارگ ہے اور عورتنو بھی اتنی ہی اپنے کلیان دی جرورت ہے کہ عورت بھی اتنی ہی ترقی کر سکتیا جتنے ایک مرد کردہ ہے تو مہاراج کرپال نے تھوڑے یہ لفظان دی ویچ بتایا کہ جننی ایک مردنو جرورت ہے اتنی ایک عورتنو بھی جرورت ہے اپنے ادھار کرن دا اور کلیان کرن دا تو سنت مد دے اندر جو پگتی اور پیار دا مارگ ہے عورت اور مردنو برابر دا حق ادھکار ہے بلکہ کبیر شیف تو لے کے ہون تک جتنے بھی پرمسنت ہوئے ہیں سب عورت اور مردنو یکسہ ہی نامدان دندے ہیں تو مردنو سسنگی کے ہا گیا ہے عورتنو سسنگن کے ہا گیا ہے تو مہاراج کرپال کرن لگے کہ اس ورطمان سمیں دے اندر جو آلہ کریڈٹ والیاں عورتاں ہن کافی اوچی ترقی کرنیاں ہن اور کردیاں ہن کیونکہ عورت دے اندر قدرتوں ہی پیار انگ اور پہو انگ زیادے ہندہ ہے ویسے ہی شاستر دے اندر عورتنو اردنگی کر کے بیان کیتا گیا ہے اور سمساری کام دے وچھ بھی جنی اکل ایک مردنو ہے اتنی عورتنو بھی ہے اے نئے کہ مرد دے اندر عقل جادے ہیں عورت دے اندر کم ہے نہیں برابر دے یہ ادکار ہے برابر دے ہی ہر ایک دے اندر اکل ہے اور موڑے نہ موڑا ڈاکے جس طرح سی دنیاوی کم مل کے میاں بھی بھی کر دے ہیں ایسے طرح عورت سسنگ دے اندر بھی برابر دی ادکارن ہے کیونکہ جدو سی سنتاں تو نام لینے ہیں سنتاں ترقی کرنواستے نام دندے ہیں جدو سی نام دی کمائی کر دے ہیں پھیلے ہوئے خیال میں نو دور ہیں جو کڑ کے کھانے پیچھے لینے ہیں ساڑھا اصطول پڑھ دے لے جاندہ ہے اے اصطول دے سندر اصطول اندریاہن اصطول من ہے جدو سی اصطول پڑھ دے لے سکشم دے وچے جانے ہیں اور اتھے سکشم اندریاہن سکشم من ہے جد برم دے وچے جانے ہیں اتھے کارن شریر ہے کارن اندریاہن کارن من ہے جدو سی پاربرم دے وچے جانے ہیں اُتھے نرول آتما ہے اور اُتھے پہنچ کے نیک کرم آتما ہو جاندی ہے اُتھے پتہ لگدہ ہے کہ نہ آتما عورت ہے نہ مرد ہے لنگ پید اُتھے سماپت ہو جاندہ ہے آتما اوہی ہے جس پرماتما دی پرماتما دی انس ہے اوہ پرماتما پتا ہے اے اوہ دی بچی ہے پار برہن سانتان دی تیسری منجل ہے سچ کھنڈ پانجمی ہے ہن جیڑے آتما اوہ تھے برم دی پار برہن دی وچے نہیں پہنچیاں اوہ نا نو کی پتا ہے کہ عورت مرد دا کتھے جا کے پین پید ختم ہندا ہے اور کس طرح وہ سمجھ سکھ دے ہے کہ آتما ساریاں دی اندر ہے چاہے امریکہ دے رہن والی ہے چاہے ہندوستان دے رہن والی چاہے یورپ دی ہے آتما تا ساریاں در ایکی ہے جیڑے مہاتما اندر جاندے ہے جننویں نولج پیدا ہو جاندہ ہے گیان پیدا ہو جاندہ ہے اوہ نا دا منوش ماتر دے نالتا پیار ہونے اسی پسو پنشی نال دی پیار ہے جتنے بھی مہاتما سچ کھنڈ تو آئے بے شک اج ساڑے وچ ہو مجود نہیں پہنویں چار ہزار سال ہوگے پہنویں دو ہزار سال ہوگے پہنویں پہنسو کسی مہاتما نو سال ہوگے آئے اوہ نا دی سکھیا اوہ نا دی گرنٹ پڑے ہیں تو سنویں ہی پتہ لگ دا ہے کہ اوہ نا دا ہر کوم نال ہر مجود نال ایک کو جنہ ہی پیار سی چاہے عورت ہے چاہے مرد ہے جتنا چکر مہاتما سنسار دے اندر رہے اوہتنا چرونہ دی سکھیا دنیا نو ملدی رہی انپا ملدہ رہا جا دو ہو دو چار پیڑنیاں دس پیڑنیاں سنسار بچ رہ کے گوپت ہوئے مالک دے پاس گئے اوہتھے انپا بھائی پرشاندی کمی ہوئی اور جڑی پہلا اوہتھے کسی آتما نو فیج ملدہ سی وہ ملنوں ہٹ جندہ ہے اسی لوگ سماج بنا کے اپنے ہی مطبل دے اسی ٹی کے کر لینے ہے ایک دوسرے نا نفرت پیدا کر لینے ہے پھر پرماتما ہور آف دے پیارے انپاہی دا وہ پھر آکھے سن کٹھیاں بٹھا کے نام دا پرچار کر دے اوہ سن دہ دے کے پرماتما ایک ہے اوہ دے ملنہ سادن اور طریقہ ایک ہے کسے بھی مہاتما نے عورت جاتی دی نندیا نہیں کری ایک خاشیت سنتان دے وچی ہے انہ نے برابردہ ادکاری رکھیا ہے تُسی آساجی دیوار پڑھوں گے اوہ دے وچوی ہوندہ ہے گروہ نانک نے کہا سو کے اومندہ آکھئے جت جم میرا جان سو مہاتما دا دریشتی کون جڑا ہے اوہ نجریہ جو ہوندہ ہے اوہ ساڑھے نو دیکھن دا الگ ہوندہ ہے ساڑھا جو نجریہ ہے اوہ الگ و قسم دا ہوندہ ہے سنتانی نجر آتما اوپر ہوندی ہے آتما نردوش ہے پرماتما دی اے بچی ہے بریائی جو ہے اوہ مندے وچ ہے سہجو بھائی راج پوتا نہ دے دیرا کام وچ ہوئی ہے اے نا دا گرو دیب بھی اسے کل وچھ ٹوسر کل وچھ پیدا ہویا اسے وچھ یہ پیدا ہوئی سی گی اور ساری جندگی جو گرو نے کہا اوہ نا نے کمائی کی تی اے مہاتما چرن داس دی پرمکھ گرمکھ چیلی سی تو تھوڑے گے سہج پرکاش سہجو بھائی دا رکھے جان دے آپ گوھر نال پیار نال اس بانی نو سمجھو میں سہج پرکاش دس سانکرن دو پہلا ایک چھوٹی جی کہانی تھوانو سنونا ہے وہ بھی سنت مددے اندر بڑا ہی تولک رکھ دی ہے ایک راجہ سی خود ایرانی نے سوال کیتا کہ جو اپنا بزیر ہے اس نو تنکھا جادے مل دی ہے جو درواری ہے اس نو کم مل دی ہے اور کم درواری جادے کردہ ہے بزیر بیلا ہی رہندہ ہے تو راجہ نے کہا کہ جے میں اس نو گلانا سمجھاؤں گا تو شاید ایستے اثر نہ ہوئے کیوں نہ انو ایک او دار نہ سمجھائی جاوے اس نے اس درواری نو بلایا نوکر نو کہنے لگے بھی سنیا ہے ڈیوڈی دے اندر کتیا سوئی ہوئی ہے اس نو دے کان او گیا کہندہ ہاں جی کتیا سوئی ہوئی ہے جد باپس آیا تو راجہ کہنے لگے کتنے بچے سنگ او کہنے لگے جی یہ تا پتہ نہیں گا دمارے پیجیا انہیں بچے گنے کہ جی چار بچے ہے وہ کہندہ کنیا کتیاں ہے کنیا کتے ہیں وہ کہندہ یہ تا پتہ نہیں گا تو انہوں پھر پیجیا کہنے لگے جی دو کتیاں دو کتے ہیں کہنے لگے انہوں نے رانگتا کہہ جی سنگ اگے جی رانگتا میں دیکھے نہیں انہوں پھر پیجیا کہندہ جی دو کالے ہے اور دو چٹے ہے وہ کہندہ لگیا کتے کالے ہے یا کتیاں چٹیاں ہاں وہ کہندہ جی یہ بھی نہیں دیکھیا انہوں نے بجیر نو پیجیا کہ سنے آئے دیکھ کتیاں دیوڑی دے بچے سوئی ہے وہ کہندہ ہاں جی بجیر گیا جا کے دیکھے آیا کہ چار بچے دیتے ہیں دو کتیاں ہاں دو کتے ہیں کتے کالے ہیں کتیاں چٹریاں ہاں سفید رنگ دیاں ہاں اور اونا دا کھانے دانے دا بھی انتجام ہو کرے آیا رین واسطے تھوڑا جا مکان بھی بنا دیتا راجے انہوں آکے اچھی طرح سمجھا دیتا کہ جی چار بچے ہیں کتے دو کالے ہیں کتیاں دو سفید ہاں اور میں اونا دے رین سیندہ خوراکدہ بھی انتجام کرے آیا ہیں وہ رامنا ہے ایت ایک کہانی ہی ہے تو اسی طرح سجیائی کی ہے کہ اسی کرمکان دے وچھ پھر دے ہیں کوئی جپ کر دا ہے کوئی تپ کر دا ہے لیکن پرماتما دے مطلق سانو اوس درواری دے ترہاں کوئی بھی گیان نہیں ہندہ گا کہ او پرماتما گورا ہے چٹا ہے او کتے ریندہ ہے کو دے ہاتھاں ناکھاں پیر ہاں یا نہیں ہے یا او کھاندہ ہے یا نہیں کچھ کھاندہ گا لیکن جادہ سی سانتا نو جا کے مل دے ہیں تو سانت ایک کے دفع ہی سب کو سمجھا دندے بٹھا کے بھی دیکھ پیاریاں تو اکھا نہ لی جا کے اس پرماتما نو دیکھ کہ او کالا ہے یا گورا ہے اس سے واسطے سانتا نو مہمہ جادے گائی گئی ہے چاہے او کسے جاتی جھن یا عورت ہے یا مرد ہے سہجو بھائی کا سہج پرکاش ست گروہ مہمہ کا ہنگ کار جو رو پر نام کر ترون چرن پرسیس تادا گرو سکھ دیو جی پورن بیسوا بیس سہجو بھائی دی بانی پڑن تو پتا لگ دا ہے کہ آپ دے اندر گرو پر تھی کتنی شردہ سی کتنا پیار سی گا لیکن اے نا دی بانی تو اے بھی پتا لگ دا ہے کہ جو اے نا دے گرو دے گرو سن سکھ دے اونا ناڑ دادا گرو جی نو کئے کے بیان کر دی ہے اونا ناڑ بھی کتنا لگاؤ سی گا چرن دا دا جو پتا سی گا او بھی بڑی پگتی پا ویچ رہن دا سی گا ایک دن باہر جنگل ویچ بیاسکارنواستے گیا اتھے او دے کپڑے ہی ملے لیکن او لوپ ہو گئے وہ دا کوئی پتا نہ لگیا چرن دا سی بہت چھوٹی عمر دے سن تو چرن دا سی بھی اس سے طرح باہر صبح جنگل چا نکل جانا او دے جا کے اپنا بیاس کرنیا اکھاں بند کر لینیا ساڑے ماہ راج کرپال کہندے ہندے سی پکھے نو روٹی پیاسے نو پانی قدر دا اصول ہے جرور مل دی ہے او دی جور دست چا سی تو سخدے منی جو بید بیاس دا لڑکا جس نو عمر کر کے بھی بیان کیتا ہے اس نے جنگل ویچ درشن دے کے انتری پید اس نو شبد نام دا دیتا چرن دا سن ماتا پتا نے رنجیت سنگھ نام رکھا سی تو سخدے منی نے این ادھا نام چرن دا سن رکھا تو سرجے بھائی آف دے گروہ اگے بھی پرنام کر دی ہے لیکن اس دادا گروہ سخدے دے گے بھی پرنام کر دی ہے کہ تُو میرے گروہ تے کرپا کیتی سوامی جی مہاراج نے بھی کیا پہلے داتا شش پیا جن تنمنار پیا شیش پچھو داتا گروہ پیا جن نام کیا بغسیز آمین تادا گروہ سکھ دے و جی پورن بسوا بیس پارمہنس تارن تارن گروہ دے ون گروہ دے ون انبھے بانی دیجیے سہ جو پاوے پیو آپ کہنے لگی گروہ پورن ہے سب دیو تیاندہ سرو منی دیو تا گروہ ہے میں انپاو بانی دا وردان مانگ دی ہیں تُو میرے تے کرپا کر پنجابی دی کہاوت ہے جیڑا کم کیتا لوڑیے پہلا آگیا گروہ کڑوں لے لیے تو جیڑے لوگ گروہ اندر جاکے مل جاندے ہیں جنہاں نے گروہ اور پرماتما نوے اک دیکھ لیا ہے کدے بھی اے نہیں کر دے گے کہ گروہ تو آگیا نہ لین ہوئی بھی انہاں نے کم شروع کرنا ہے سب تو پہلا آپ دے گروہ ہوگے نمشکار کر دے ہے وہ دی آگیا لین دے ہے گروہ نانک دیب جی بھی مہاراج کہن دے ہے کیتا لوڑیے کم سوہر پہ آکھئے کارج دے سوار ست گرسچ سکھئے ہاں چوپائی نمو نمو گروہ دیبن دیوا نمو نمو گروہ نمو نمو نرلاب نراسا نمو نمو پرماتم باسا آپ پیارنا کہن دی ہے کہے گروہ دے میری کوٹن کوٹوار تیرے گے نمشکار ہے کیونکہ تو دیو تیان دا سرو منی دیو تا ہاں کبیر صاحب نے بھی کیا ہے کہ گروہ کو رکھے سیس پر چلے آگیا ماہیں کہے کبیر تاہ داس کو تین لوگ ڈرنا ہے اتھو ہی اگر دو جی باری تک دوڑا پتہ دوڑا دو لینہ کوریاں کر کے تیسری نار نارایا کر نمو 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 گروہ نمو نمو گروہ موسیقی 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 اپنے دادا گروہ سخدیو دیکھ گے نمشکار کر دی ہے وڈیائی کر دی ہے کہ جو شبدی نوکہ بیڑا ہے وہ آپ بھی چلایا جیوانو بٹھا کے سچ کھنڈ لگیا اور وہ چرندہ سنو بھی وہی بیڑا سوپ گیا کہ وہی اب میرے پچھوں تم ایس دا ملا ہے ایس بیڑے نو چلونا ہے میں مہاراج کرپال دے مطلق دستہ ہونا ہے جدو میں انہوں دستہ لگے کہ کئی کارن سن میں مجبور سن اپنے حجور بابا ساون سنگھ دیکھ گے جدو انہوں نے کہا کہ وہی کرپال سنگھ میری تلیم گمنا ہو جاوے اب اس سی طرح جاری رہنی چاہی دی ہے جدو اے باتاں کر رہے سی میرے پیراں چو جمین کھس کر رہے سی کہ اس طرح یہ باتاں میرے ساتھ کیوں کر دے ہے اے ہی بچے نونا نے میرے اتلاگو کیتا کہ دیکھ بھی تھیوریاں دسنوالے جگہ جگہ ہونگے لیکن میری تلیم جاری رکھنی ہے سانتہ دی تلیم انپب ہندی ہے انپبی ہندی ہے توجہ ہندی ہے بہتک پاپی جیو چڑھائے پاوسا گرسوں پار لنگائے ہونڈا اپنے گرو دیمہ مہ کر دی ہے کہ جو سردے منی نے بیڑا چارندہ سمندھتا تو چارندہ سنے اس بیڑے دی اوپر چاہے کسے بھی کل دا کسے بھی جاتی دا کننا بھی کوئی پاپی سی آیا سب نوز بیڑے دیویچ نام دیویچ بٹھا کے وہ پار سچ کھنڈ لے گئے گرپا بلی ہاتھ میرا کھن ایسے سنت مہاتمہ صدا دیا ہی دیا کر دے آئے ہے اونا دے گرو نے اونا نو پیار اور دیائی دیتی ہے بکششی کرنی سکھائی ہندی ہے سو اے سواستے او کسے نو دربچن نہیں کہن دے گے او ممولیاں یا گلہ پچھے کسے نو سراف نہیں دن دے گے مہاراج ساون سنگھ نے بھی بابا جیمل سنگھ اگے اے ہی فریاد کیتی سی کہ میری باد دعا کسے نو نا لگے ور جرور لگ جاوے اے ہی مہاراج کرپال نے میں نو دسیا کہ میں اے ہی حجور دے گے بینتی کیتی سی کہ سچے پادشاہ اسی جیو ہیں ساڑھے تے کرپا رکھنی میرا واری کسے نو لگے میری کسے نو باد دعا نہ لگے امرت بچن بول بیٹھاوے نر ناری لو پتت تراؤے جو بھی شرن لیچ سنتان دی آمدہ ہے سہ جو بھائی کہندی چاہے نر ہے چاہے ناری ہے سب نال برابردہ یدکار پیار اور سب نو اکے نجر نال تار دے ہے پل یگ میں ست جگ بستارا رام پگت کا کھول دوارا اور پیار نہ کہندے ہے کہ مہاراج کرپال بھی کہندے سی کہ تُسی ست جگ ست جگ تا کر دے ہوں تو کل جگ بھی کوئی باروں نہیں آئے گا جو ست جگ باروں نہیں آئے گا جو دو تُسی فیلے ہوئے خیال مو سمرندے جرگے اندر شبدے نڑ جوڑ لینے ہوں شانتی اندر آ جان دی ہے پیارے ایدو تے ست جگ تا اندرے ہی بارت جان دا ہے جتھے کلا ہے کلیش ہے لڑائی ہن چگڑے ہن اس سے نو کل جگ کیا جان دا ہے کہ کل پیدا کر رہے ہیں جتھے پگتی پاو ہو رہی ہے سسانگ ہو رہے ہیں اس سے نو ست جگ کہندے ہیں تو آپ کہنے لگے کل جگ دے وچا کے ست جگ بارتا دندے ہیں جیوانو پلے پٹکیا نو پرماتما دی پگتی وچلا دندے ہیں سن سن کے جگ آسو آوے ہیں انہوں کے سندے ہمیٹاوے ہیں جدو بھی سنسار وچا کے اپنے گرو دی دیا نار گرو دے کارج نو عرم کر دے ہیں سسانگ چالو کر دے ہیں او دون سسانگی جو ہے او جمیں دوت سندےش پچاؤں دے ہیں او بھی دور نیڑے آپ دے جان پشان وڑے نو ہر جگہ سندےش پچاؤں دے ہیں آپ دے گرو دا کہ پیارے ہو اگر تپ دے آتما نو شانتی دو بھونی چاؤں دے ہو اگر تسی شانتی چاؤں دے ہو تو انہ مہاتما دا سنگ پھلانی جگہ ہے او جگہ دی دا سپاؤں دے ہے ویسے گرو سکھ دا اپنا ماملہ ہندہ ہے او دے واستے دوری نیڑی دا کوئی فرق نہیں پیندہ گا چاہے او کسے نو وسیلہ بناوے یا او سدھا ہی جا کے ملے لیکن سسنگی بھی دودھا کم کردے ہے جا کے کس طرح سسنگ دے جریے ایک دوسرے نو خبر پچاؤں دے ہے بھائی ساڑے سن تاؤن والے ہے تو ایس سسنگ سنو نام دی کمائی ویچ لگو سو ایس واسطے آپ کہنے لگے سن سن کے جتنے بھی لوگ ہوندے ہے او سب نو مالک دا سندیش دندے ہے کی سندیش ہے کہ جس پرماتمہ نے تھوانو سنسار ویچ پیجیا سی آؤ ساڑھی مار فت او تھوانو بلا رہا ہے اے ہی سندیش جدش پہلی دفعہ میری ملاقات پرماتمہ کرپال دے نال ہوئی اے ہی انہ نے شبد لیا کہ جن تم پیجے تنے بلائے سکھ سہج سیتی کر آؤ تم کر آؤ میرے میت سو سنت مہاتمہ مالک دے پیارے جو بھی جیونا دے پاہ جاندہ ہے سمپرک ویچاندہ ہے اونو پرماتمہ دا سندیش دندے ہے کہ تیرے واسطے بھی آ سندیش ہے جیونا دے پاہ جاندہ 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 ہے اپنے گروہ دے پاہ جاندہ ہے جیونا دے پاہ جاندہ ہے جیونا دے پاہ جاندہ ہے جیونا دے پاہ جاندہ ہے جونا دے پاہ جاندہ ہے جیونا دے پاہ جاندہ ہے جیونا دے پاہ جاندہ ہے ہندہ گا بلکہ روحانیت تو اے چیزیں سب دور لے جانا وڑ گیاں ہندہ گیاں ہندہ جتھے کوئی اس طرح فقیر ریدیاں سدیاں تو کم لیندہ سی گا لوکانوں پر بھابد کردہ سی گا گروہ نانک دیو جی مہاراج اوس جگہ پہنچ دے رہے بے شکونہ دنا دے اندر ہندوستان دے اندر کوئی سادن نہیں سن اون جان دے پیدل چل کے ہی مشکل جاترہ کرنیاں پہنیاں سن کوئی گروہ نانک دا یا مارا ساون سنگ دا اے نا لوکانوں ہرانویچو بہادری نیسن دے سی یا بے سماسہ کرنواستے نہیں پہنچ دے سن سنتان دا مت پیار دا مت ہے اے اگتی مارک پیار دا ہے صرف اتنا ہی صد کرنا سی مہا پرشانے کے مگتی نامویچ ہے مندے مگر لاکھ کے جو بھی اسی کرمکانڈ کر دے ہیں ریتی رواج کر دے ہیں اس سارا ایک قسم دا اسی باہر شلکے رو اکٹھا کر رہے ہیں اندر گری ہے جو سواد بدام دی گری وچ ہے وہ دے شلکے وچ نہیں ہندہ گروہ نانک صاحب بڑے پیار نہ کہنے لگے کہ دیکھو پیارے ہو مگتی نامویچ ہے پورے مہاتمہ بغیر نام نہیں ملدہ گا نام تو بغیر بے شک کسی کتنے بھی سریش کرمکانڈ کر دے ہیں ریتی رواج کر دے ہیں کینہ بھی اسی جیون اچھا کیوں نہ جی رہے ہوئے پھر بھی اسی پرماتمہ دے دروار وچ نہیں پہنچ سکتے بلکہ آخری ٹیم جہاں دا ہے وہ دو سانو کینٹی جو سواس ملے ہے انہ دی قدر ہندی ہے پھر پتہ لگ دا ہے کہ کڈی کینٹی کونجی جو سانو پرماتمہ نے دیتی سی وہ پنگدے پاڑے روڈ چلے ہیں سو اس وقت پستایاں بندہ کچھ نہیں گا تو گروہ نانک دیو جی مہاراج کہنے دے دیکھو پیارے ہو بے شک کسی من دے مگر لاکے کتنیا بھی کٹن سادنا کیوں نہ کر لے گی کپڑے لاکے نگن پھرن لگ جائیے پیراں جو جوڑے نہ پائیے ننگے پھرن لگ جائیے کہ سانو پرماتمہ مل جائے گا یا خاش قسم دے کوئی پگمے یا اور کسی قسم دے اسی کپڑے بنا کے پیس بنا لیے کہ سانو پرماتمہ مل جائے گا کوئی چین چکر شریر دیوتے بنا لیے کوئی جنے ہو پا لیے کوئی ہور کسی قسم دے پری تیر واج بنا لیے کہنے لگے کہ سانو پستاؤنا پائے گا بہت سارے ہندوستان دے اندر ایسے بھی توانو انہا وقتان دے بیچ آم سادو مل جاندے سی گے جنہا دے کپڑے لاہے اندے سی گے اور پنڈے دے اتتے سوا وغیرہ ملی ہندی سی گے میں انہوں ایک اداسی سادو ملیا سی گا وہ نے ایس پسم لوڑ واسطے سوا لوڑ واسطے ایسے کافی تریف کیتی ہے کہ بڑا نشاہ ہوندہ ہے ایسے نال اندرو ہلاور اٹھ دی ہے میں تین چار مہینے سوال آکے بھی تو ریا لیکن میرے اچھے کرم سی جد میں بابا بشنداز کھولے چھتی پہنچیا وہ کہنے لگے دیکھویں جڑے گدے ہے اے روڑیاں تے سوا تے لوٹ لٹ دے ہے اگر کوئی سرور ہوندہ ہوئے نام دا رنگ چڑھدہ ہوئے تو اے نام چڑھ جانا چاہیدہ ہے پیارے ہو پیار پیاری ہندہ ہے تڑپ تڑپ ہی ہندی ہے میں نو میری جندگیچ اگر پرماتما دے ملنے آستے جیسا بھی کسی نے تریقہ دسیا میں ہولی ہولی تھوانو سنگت دے ویچ دستہ رننا ہے کہ میں نو کافی موقع ملیا کرم کانڈ کرن دا میں نو ایک سادو ملیا جس نے کہا کہ سنگھ بھیون ویچ بڑا ایناندہ ہوندہ ہے جد ساڑے ہندوستان چرواز ہے کہ جد کوئی سنگھ نو بجاوے وہ دو جتھے جتھے آواز جاندے لوگ ویہ گروہ قید دے یا رام قید دے کہ کنے لوگ کاندے موچوں سے ویہ گروہ رام کہا لنے ہیں یہ تا ہونے کا توتہ بھی کہہ دن دا ہے میں شام نو جد سنگھ بجاونا پانچ ست کتیاں نے ساتھ اس سے ترائیں اوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو جڑا میں سا سا نا آف دے گرو دیو دا تنباب کر دا ہاں میں انہوں پتہ ہے کہ جننے کے میں دوخی سے تڑپ دے وچ جننے کے میرے تے دیا کیتی ہے اس واسطے سا سا نا مہدے کے نمشکار کر دا ہاں راک گوڑی ملا پہلا پنہ دو سو شبی آٹھ کر مرے نالی کے پاوے ویس کرے بہو پرم لگاوے نام بیسار بہر پچتاوے نام بیسار بہر پچتاوے کیا تو پاسم نہیں پاسم نہیں بیس کرے بہو پاسم ہاں جی پاسم جی پاسم ہے آجے پرم پڑ گیا گرو نانک دیو جی مہاراج کہندے ہے جیڑے ایسی کرم مندے مگر لاکھے کردے ہیں پیا پاسم وغیرہ سریر دیو تیلونے ہیں وہ پرماتمہ دے دروار ویچ کوڑی کم ہوئی نہیں سہیتہ کوڑی نہ کوئی نہیں مل دے گی لیکن نام دی کمائی نہیں شڑ کے آخر ویڑے سانو پستاؤنہ ہی پہندہ ہے ہٹھ کر مرے نہ لیکھے پاوے ویس کرے بہو پاسم لگاوے نام بیسار بہور پچھتاوے نام بیسار بہور پچھتاوے تُو من حر جیو تُو من سوک نام بیسار سہ جم دوک گرو نانک دیو جی مہاراج کہندے دیکھ پیاریا نام نو سار کے کسے بھی رستے تے چل جم لہاج نہیں کر دے گے اے ہی ایک پروانہ ہے نام دی ہی موہر ہے جس تے لگ گی اسے نو جم نہیں پکڑ دا گا باقی سب جم کنوں پکڑ کے لے جندہ ہے جننی نام وساریا کیا کرم کماوے ہور نانک جم پر بدے ماریے جو سن نہیں اپر چھوڑ مرو نانک دیو جی مہاراج کہندے اے ہر جیو کی ہے سب سرکارہ اے جم کیا کرے بچارہ تُو من ہر جیو تُو من سکھ نام بسار سہ جم دوکھ چوہ چندن اگر کپور میا مگن پارم پد دور نام بسارے سب کورو کور نام بسارے سب کورو کور گرو سیب ایک تک دے اندر تا سوال کردے ہے دو جی چاپ ہی جواب دندے ہے اے ہی خوبی گرو سیب دی بانی بچ ہے پہلا تا آپ کہندے ہے کہ تُو سی بے شک دے نوں کنہ چندن نار روزے شنان کرالو کنہ اے اسنوں گھور واشنا لالو یہ تُو سی کون شید اے نوں جادے سوار نار یا جادے اے اسنوں چندن وغیرہ لاؤن نار پرماتمہ ملے گا کہنے لگے نہیں پیارے ہو نام تو بغیر اے سارا کچھ باہر لاڈمبر جیڑا ہے اے سب کوری کور ہے نام بے سارا سب کورو کور نام بے سارا سب کورو کور نیجے واجے تخت سلام اد کی ترشنا بیا پی کام بن ہر جا چی پاگتنا نام بن ہر جا چی پاگتنا نام ہون گرو نانک دیو جی مہارا جو کہندے ہیں چاہ ساری دنیا دا بادشاہ بن جاوے او دے اندر ہور ترشنا اٹھے گی بے شک بہت ساریاں پھوجاں او س دے انو روح سلامیاں دین جدر جاوے واجے گاجے واجدے ہون آس تو باجیاں چل دیاں ہون جائے جاکار ہندی ہوگے آپ کہنے لگے ہور ترشنا اٹھے گی اچھے تی اچھے محلہ میں چھ رین کر کے کام واشنا بھی اندر جہدے جور پائے گی اسے دیکھ ہی رہے ہیں اگر راجے لوگ آپ نے آپنوں رجے محسوس کر دے ہون انہوں شانتی ہوگے ترشنا ختم ہوئی ہوگے دنیا دے وچ آج کیوں ایک دوسرے دیتے توپاں کسن کیوں لڑائی چگڑیاں دا سمانہ کٹھا گھر میں ایتھو اے ہی ثابت اندہ ہے کہ ساری ترشنا ہور پڑکوٹ دیا ہے کہ میں ہی ساری دنیا دا ہور بڑا بادشاہ بن جاما مہان اکبر مغل خاندان دا بادشاہ ایک دفعہ باہر گیا سیر کرد آگے نکل گیا پوکھنے تنگ کیتا ایک جینی دار اپنی جمین نو پانی دے رہا سی اس نے سوار سمجھ کے کوڑا تا بند دتا اس نو اچھا کھانا دتا پانی پی آیا جیسا بھی ہو دے پاس سی اکبر دے دلوچھ ایک خیال آیا کہ میں اس نو کوئی اچھی چیز دے ماں جادے میری کچہری وچھاوی اس نو کی پتہ ہے کہ میں ایک بادشاہ نو کھانا کھلایا ہے بادشاہ نو پانی پھلایا ہے وہ اس نو لے کے ایک رکا دے گیا دیکھوی چودری جا تنو کتے کم ہووے تو میں انہوں آکے ملنے کچہری وچھ نے اکبر ہاں وہ کہنے لگا دیکھو جی اسی تھوارڈی جمین دا ماولہ تا دے ہی دنے ہے سانو کی کم پڑا ہے کچھ وقت تو کار پیا جٹ دے دلوچھ خیال آیا بھی چلیے وئی اکبر نو ملیے وہ کی مدد کردہ ہے جادو اکبر دے پاس گیا وہ رکا دکھایا اکبر نے بلا لیا اگے محل وچ اکبر نواز پڑی جاندہ ہے نواز پڑ کے اس نے اچھا ہاتھ کیتا یہ سارا کچھ وہ چودری کھڑا دیکھ رہا سی گا بھی ایک کی کر رہا ہے جدو نواز تو فارغ ہویا وہ پچھن لگیا آؤ بھئی چودری کیمیں آیا وہ کہنے لگیا پہلا تو یوں دس بھی آتو کی کردہ سی گا پہلا تو نواز پڑی پھر ہاتھ اچھا کھڑا کیتا وہ کہنے دا میں خدا دے گے ارداس کردہ سی کہ تُو میرے راج وچ بارش کر امنا چین کا رکھ تاکہ میں ہور بھی اچھا بہتر راج کر سکا یہ ساری خدا دے گے ارداس کردہ سی وہ تو دعا مانگ دا سی گا تو چودری ہو تو چپ کر کے ترپیہ وہ کہنے لگیا بھی تُو کیوں جانا ہے وہ کہنے دا جتو میں تا تیروں بادشاہ سمجھ کیایا سی تُو تا سارا نو وڈا مانگتا ہے تو میں جس رب تو تُو مانگتا ہے میں اس خدا تو جا کے مانگ لوں گا تو پیارے ہو کرو نانک سیب دا کہن دا پاویت نہیں ہے کہ جو بھی ایتھوں دی مان وڈے ایواجے گیا جے سلامی آہان سارا کچھ ایتھے ہی رہ جانے ہیں نام تو بغیر پستونا ہی پینڈا ہے ساڑے ہندوستان دا پردان منتری پندت جوار لال نیرو کافی اچھا ہویا ہے اونا دا مہاراج کرپال دے نار پچھی نیڑتا سی مہاراج کرپال نیونا نوکے ہا کہ پندے جی نام جپو نام دی طرف آو وہ کہن لگیا بیکھو جی کون ہے ہندوستان نو سامنوالا مہاراج جی ہس کے کہن لگے دیکھوئی اپاں اور آپ ہو سکدہ نہ ہوئیے پر ہندوستان کوئی نہ کوئی سامنوالا جرور ہی پیدا ہو جاندہ ہے پیارے ہو پندے جوار لال تُلے کے دو تین پردان منطری سنسار شڑ گئے ہے رجیب گاندی داوی ہندوستان وہ چھوڑا چے لڑا پیا لیکن آخر پھر کڑا شبد بول دے ہے کبیر سیبدہ بول دے ہے من لاغو میرا یار فکیری میں وار وار کبیر سیبدہ شبد بول دے ہے بین ہر جا چے پگتنا نام بین ہر جا چے پگتنا نام واد انکار نا ہی پرب میلا من دے پاوے نام سوہیلا آپ کہنے لگے پرماتمہ گروہ نانک سیب کے نا تا باد بواد کرنا کسی نہ جدنہ ملدہ ہے نہ ہنکار کرنا ملدہ ہے بلکہ جتنا ہی بین سنوازہ کر دے ہیں ہنکار کر دے ہیں کہ میرے جنہ کون سیانہ ہے میں ہی اتمہیں انہیں پرماتمہ تو دور ہونے ہیں واد انکار نا ہی پرب میلا من دے پاوے نام سوہیلا دو جے پائے اگیاں دوہیلا دو جے پائے اگیاں دوہیلا بن دم کے سودا نہیں ہاتھ بن بوہت ساگر نہیں واتھ گروہ نانک دیو جی مہاراج کہندے ہے اگر ساڑے پاس کوئی موڑی نہ ہوئے اسی بپار ہی نہیں کر سکتے کوئی سودہ ہی نہیں کر سکتے کوئی بپار ہی نہیں کر سکتے گے اس سے ترہ جیسی سمندر تو پار جانا ہے سانو جہائی دی لوڑ پین دی ہے جہائی تو بغیر اسی سمندر پار ہی نہیں کر سکتے گے کیونکہ آج کل تا ہوای جہائی داوی ہے سادن ہے لیکن جس وقت اے بانی لکھی ہے گروہ نانک دیو جی مہاراج نے وہ دو عام طور دو تے بیڑیاں نہ لوگ دریاء پار کر دے ہندے سن اس واسطے کہنے لگے جس طرح دریاء نو بغیر بیڑی پار کرنا اوکھا ہے اس سے طرح نام تو بغیر پرماتما نو ملنا پرماتما دے پاس جانا اوکھا ہے بین دم کے سو دا نہیں ہاٹ بین بویت ساگر نہیں واٹ بین گر سے وے کاٹے کاٹ بین گر سے وے کاٹے کاٹ گروہ صاحب نے بڑیاں اچھی ہیں دو مسالہ دیکھے دسیاں ہیں کہ بغیر موڑی تو پسی پہ پار نہیں کر سکتے بیڑی بغیر دریاء پہ پار نہیں کر سکتے اس سے طرح ہی کہنے لگے بغیر گروہ دا نام جپیاں بغیر نام پرابط کیتے ہیں سانو صدا کٹا ہی کٹا ہے پیارے ہو جننا چکر گروہ نہیں ملدہ نام نہیں ملدہ گا اونا چکر سانو ساٹھی جندگی دے مولدہ پتہ نہیں لگدہ گا جد نام مل جاندہ ہے گروہ مل جاندہ ہے پھر پتہ لگدہ ہے کہ میں جڑی پیچھلی آجوں سے گی وہ تا بیکار ہی خراب کر دیتی ہے لیکھے وچے تا ایدو بادل ہی جندگی آئی دن گر سے وے کاٹی کاٹ بین گر سی بھی کاٹی کاٹ تس کو آو آو جی ہات دکھاوے تس کو آو آو جی شابد سناوے تس کو آو آو جی مل ملاوے تس کو آو آو جی مل ملاوے آپ پیار نہ کہندے ہیں میں صدا قربان ہاں تانواد ہیں جو نام دی جوت جگہ ہوندہ ہے جو شابد نو سناودہ ہے جو اوس پرماتما نال جتھو میری آتما وچھڑی سی او دے نال ملاوندہ ہے تس کو آو آو جی مل ملاوے تس کو آو آو جی مل ملاوے آو آو تس کو جس کا مل ملاوے مہمہ کر دے ہیں بے شک جی پینڈ پران سب کچھ اوس گرو دے ہی ہے لیکن یہ دی سمجھ سنوہ دوں دی ہے جدوں ہسی پھیلے خیال نو سمرند جریے تیسرے تلتے اکاغر کر لینے ہیں کہ سب کچھ تا گرو دے اسی ایک وڈیائی ہے ایس تن نو جی دے وچا کے وہ ملیا پھر میں قربان جانا ہے کہ جیڑا اس نے ساڑے ناڑوں بد مشخت کر کے بھی سانو شبد نام دی کمائی کرائی سانو دوں بکشیا پیار بکشیا لگن بکشی نام وڈائی تد پانے دیو 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 نام بینہ کیوں جیوان مائے 알��لبنی نام وڈائی تد پانے دیو وڈائی تد پانےد نام وڈائی تد پانے دیو نام وڈائی تد پانے دیو نام وڈائی تد پانے زند honest لگئے سارے شبد دیوچ سانو پہلاتا ہٹ جوگدہ دسیا کہ او کاؤٹی کا منی مالک دے دربار اسی جان نہیں سکتے نام تو بغیر سارے کاٹے کاٹ ہے پستونا پہندا ہے سو سانو بیچائید ہے شبد نام دی کمائی سچے دلوں جمیں ساڑے گروہاں نے سانو اے توفہ دتا ہے اسی بھی کریں سانو بیچائید ہے سانو بیچائید ہے سانو بیچائید ہے سانو بیچائید ہے اسی بھی کریں